تو اور میرے بھائیو کیسے ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ویزارڈ اور آپ کا سواگت ایک بار پھر سے ہیٹ ویزارڈ گیمنگ چینل پہ تو بھائیو یہ کیا کہتے ہیں یہ گیم پلے بھی میں آپ کو اس لئے لارہا ہوں قسم سے بھائی موڈ خراب ہو گیا یار قسم یہ میچ میں بھائی جانا مطلب قسم سے موڈی خراب ہو گیا یار گدم بولے تو دماغ کا دہی ہو گیا بہن چود سالہ بھائی میرے ٹیم میں ایک بندہ ہیکر آیا اپنا ایک پلیئر تو ایک پلیئر تو ہمیں ہمیں رنڈم کے ساتھ گیا تو میں کہہ کہتے ہیں یہ بندہ کیا کہتے ہیں بول تو رہا تھا میں ہیکر ہو لیکن میں نے وشواس نہیں کیا کیونکہ یہ نیو آئی ڈی تھی اس کی لیکن میں بھول گیا تھا کہ جتنی بھی بندے نیو آئی ڈی آتے ہیں بھائی بنا کے وہ سبی زیادہ تر ہیکر ہی ہوتے ہیں لیے یہ کہہ کہتے ہیں بعد میں میں اس نے بولا بھی تاکی بھائی اپنے فرنڈ لیش میں آئٹ کر لو ہوں تو میں اس کا اللہ ہوتا ہے تو میں نے ایکیل ہے تو educate نہیں úsica investigation سہارا لے کے کونکرر پوچھ کرتے ہیں اس پوچھ کرتے ہیں تو بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے یار اگر ڈائیمنڈ کراؤن پہ ہی رہو گے تو کوئی دکت ہے ایک بات بتاؤ ڈائیمنڈ کراؤن سے کیا تمہاری بھائی سکل کیا گھٹ جائے گی تم بھائی ابھی کیا کہتے ہیں جتنے بھی ایسا کونکرر پہ ہیں بندے یہ کہ کہتے ہیں جو ہیک کر کے پہنچے انہیں بولو بینہ ہیک کر کے آنے کے لئے چیلنج دے رہا ہوں جو کیا کہتے ہیں ڈائیمنڈ کے یا پلائٹینم کے بھی ایک بندے کو ڈن سے ایک بار بھی نہیں مار پائیں گے اگر وہ لیجٹ پلئیر نہیں ہے تو تو بھائی آپ لوگ دیکھو ہم لوگ سہارا دیتے ہیں اس لئے ہوتا ہے یہ گیم پلائیں دیکھو میں تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو اس پر میں اپنے آپ کو بھائی مار لوں گا کیونکہ بھائی مجھے ہیک کر کے ساتھ نہیں کھلنا اس کو ریپورٹ کرنے کے بعد ہے اپنے یہ جو ہوتی میٹ ہے اس کے ساتھ یہ تی نمبر اس کو بھائی کھیلنے میں مزا رہا تھا ہے کر اس کے ساتھ اس کو کیونکہ اس کی رینک پش ہو رہی ہے اس لئے یہ کھیل رہا تھا تو بھائی ان جیسے لوگ اگر جک تک رہیں گے تو بھائی ہیک کر کبھی نہیں فینش ہوں گے چلو کوئی بات نہیں یہاں ہم لوگ اترتے ہیں بھائی ملٹری بیس ملٹری بیس میں بھائی یہاں مجھے ایو ایو ایم پی مل جاتی ہے اس کے بعد میں سیدھے ٹاور پہ جاتا ہوں میں ایسا ہوں میں اپنے گیم پہ دھیان دیتا ہوں اسے میں میں دھیان بھی نہیں دیا کہ یہ ہےکاریں نہیں ہیں کچھ میں نے دھیانی نہیں دیا تو میں آرام سے لوٹنے لگا ٹاور پہ گیا تو یہاں ایک مجھے بات مجھے بات ملٹا ہے تو یہاں بھائی ایک بات بابا کی تو میں نے آشوار لیا تو سوچا تھا کہ گیم پلے بناوں گا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ لنڈ ہو جائے گا بہن چھو تو مطلب یہاں بھائی ایک اور بات بابا کی یہ کیا کہتے ہیں مجھے مل گئے تھے تو ان کی بھائی میں نے کل لے لیے چل کوئی دیکھت نہیں ہے یہاں پہ مجھے ایک اور بات دکھا تھا کیا کہتے ہیں میں سوچا اس کو مار ہوں لیکن اسے بھائی انیمی مار جاتا ہے بھائی اسے بھی ہم ترنت میں بھائی گھٹنوں پہ لے آتے ہیں اس کو اسے بھی جنرے سے سنیچ کرتے ہیں اب آپ کو سیدھے بھائی جتنا در میں صرف ہم یہ تین کل کی ہے نا اتنے دیر میں بھائی صاحب یہ بندہ ایک نمبر جو ہے پورا بھائی کیا کہ تیمیلیٹری بھی صاف کر دیتا ہے جگہ تک میں دیکھتا ہوں ہر جگہ کریٹھی کریٹ ہے قسم سے میں پھر پرٹینٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں انیمی پہ نیٹ مار رہا ہوں لیکن میں اس کے اوپر نیٹ مارتا ہوں یہی میری گلتی تھی نیٹ تو مار دیا وہ صحیح ہے لیکن بھائی اس تین نمبر کا مجھے ریوائیب نہیں دینا چاہتے بھائی صاحب اس کی سپیڈ دیکھو یار بھائی نوک ہونے کے بعد اتنی سپیڈ میں کون بھاگتا ہے یار اتنی سپیڈ میں کیسے کوئی جا سکتا ہے impossible بلا بات ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی چود مطلب کیا بہن کیا سامپ اپنی گان میں گھوسا کے لائے ہو بہن چود کیا کہتے ہیں اپنے پانی میں اپنی گان میں گھوسا کے رکھے ہو مادر چود مطلب کیا ہی ہے یار ان بھوساڑی والوں کے وجہ سے بھائی ہم جیسے جو کہتے ہیں جو نوربل لیجٹ گیم کھیلتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑی موڑی بھائی ٹریڈی مینٹین کرتے ہیں تھوڑی بھائی ٹرائے کرتے ہیں رائنگ پوچھ کرنے کا تو بھائی امید چھوڑ دیتے ہیں ریزن یہ 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 دیکھو میں نے ایک نیڑ بھی مارا تاکہ یہ بہن چود مر جائے لیکن بھائی سب اتنے پھڑتی سے یہ بھاگا ہے کی کیا ہی بولا جائے میں بول میں کہتے ہیں تی نمبر کو بولڈ بھی رہا تھا بھائی کی اسے بھائی روایب مد دے مد دے لیکن یہ بھوسڑی والا تو سنے گا ہے نہیں یہ بھائی اسے روایب بھی دے دیتا ہے مجھے لیکن یہ کہتے ہیں نیڑ گرایا تھا یہ پتہ نہیں کس نے گرایا ہو سکتا ہے اس کے بیگ میں سے کسی طرح گرایا تو میں سوچتا ہوں کہ اسے مارنے سے فیدہ ہے نہیں میں پاس ابھی ایک ہی نیڑ ہے واپس وہ روایب ہو جائے گا تو میں سوچتا ہوں پہلے میں پاس ایک فلیر بھی تھا تو میں پہلے فلیر برباد کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے آپ کو نیڑ مار لیتا ہوں یہ فلیر برباد ہو اب میں اپنے آپ کو نیڑ مار لیتا ہوں کیونکہ بھائی مجھے میں جو کیسے بھی قرار لو یار مجھے ایک کی کیڈی والے بندے مار کے چل جائے وہ منجور ہے مجھے ساپ مار کے چل جائے مجھے کیمپر مار کے چل جائے میری کیڈی زیرو کی چلی جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں ہیکرز کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا بھائی مجھے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں کھیلنا ہے بھائی بات ختمیار سے آپ بات ہے اور بھائی میں آپ لوگ جو بھی اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ لوگ ہو سکے تو یہ اس ویڈیو کو بھائی باقی سب ویڈیو کا پتہ نہیں لیکن اس ویڈیو کو سیئر جرور کرنا ہر جگہ تاکہ بھائی یہ ہیکر جیسے لانڈے جو جو ہیک کرتے ہیں ان سب ہی بھائی ان سب کا دھندہ بند ہو یہ سالہ خود بتایا کہ تین ہزار روپے میں تیلیگرام سے ہم سالہ ہیک کر دیں ہیں تم ہم کو ہزار اور ریپورٹ مار دو ایک ساتھ پھر بھی ہم میرا آئی ڈی بینڈ نہیں ہونے والا ہے تو بھائی کیا ہی بلجا بھی یہ ہیک کون بناتا ہے کون بیزتا ہے بھائی بھاگوانی جانے تو بھائی یہاں پہ تو میں مر جاتا ہوں اس کے بعد پہلے سب سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں ریپورٹ مارتے ہیں یہ کہتے ہیں مجھے لگا تھا میں بھائی چاہتے ہیں تین نمبر کو دے رہا تھا مطلب تین نمبر تو اس کو سپورٹ کر رہا تھا ہیکر اصل میں تھا وہ چار نمبر اور آپ لوگ نے بھی بہت لوگ نے بولا تھا کہ بھائی کہتے ہیں جو گلیفرنگ کا جو بھی یہ ہے اگر ٹیمیٹ اگر کوئی مرد ہے تو وہ وہاں پہ اس کا گیم فریز ہو جاتا ہے تو یہ بھائی چیز ہیکر پہ کام نہیں کرتا ہے میں نے ٹیمیٹ ہم پہ بھی میں نے کہتے ہیں کلک کیا تھا لیکن یہ بندہ ریپورٹ نے یہ کہتے ہیں وہیں پہ فریز نہیں ہوا نہ ہی اس کا آئی ڈی بین ہوا آرام سے کھیل رہا تھا یہ بھائی سب یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی اتنی سپیڈ میں کوئی نورمل آدمی کیسے دور سکتا ہے یہ دیکھو ابھی آگے بھی دکھایا جائے گا بھائی اتنے درمی گیا اور یہ جلدی سے آ بھی گیا ابھی آؤ آپ کو دکھائیں گے بھائی قسم سے بہت لوگ کہیں بھائی اب فلائنگ کار والے بندے اب نہیں آتے بھائی کون بول دیا یار اس گیم میں دکھائیں گے بینچو سالہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رینگل میپ سے بڑا کے سالہ دوسرے میپ میں لے جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی تین نمبر کی نورمل ایک نورمل کہتے پلیئر کی سپیڈ ہوتی ہے یہ جو تین نمبر جیسے بھاگ رہا ہے اور ایک نمبر کی سپیڈ دیکھو ابھی دیکھو یہ کہتے کچھ دن میں بیٹھ کے یہ بھاگے گا تو بیٹھنے کے بعد بھی اس کے سپیڈ دیکھنا بھائی گھٹے گا نہیں الٹا بڑھے گا یہ دیکھو ابھی تھوڑ دے رکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بیٹھ کے بھاگ رہا ہے لیکن پھر بھی تین نمبر سے سپیڈ ہی بھاگ رہا ہے بھائی قسم سے بھائی اس نے بولا بھی تا بھائی تم اتنی سپیڈ کے سوارے اس نے یہاں پہ ہائی جم کا ٹرائے کیا تھا لیکن اس کا کچھ یہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے ہیک کام پتہ نہیں یہ کیا نلہ ہے کھلیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کا ہیک کام نہیں کیا یہاں پہ تو یہ بولا کہ بھائی چلو ہم تم کو گاڑی اڑا کے دکھاتے ہیں گاڑی میں کیا کہتے ہیں گاڑی کو سپیڈ میں بھاگا کے دکھاتے ہیں تو بھائی اس کی بھائی ابھی سپیڈ دیکھنا ہے ابھی اس گاڑی کی بھائی قسم سے ایک دم ماتھا خراب ہو گیا تھا تو ابھی یہ کیا کہتے ہیں اپنا سپیڈ یہ جو بھی اپنا یہ بول بھی رہا تھا کہ میں اپنا ہیک آن کرتا ہوں رکو سپیڈ والا اب دیکھنا اس کو میں جیسے ہی سوچتا ہوں کہ ایک بار اور ریپورٹ مارتا ہوں تو اسی میں کیا کہتے ہیں اس نے آن کر دیتے ہیں لیکن میں نے دھیان نہیں دیا تھا ابھی جلدی سے پہلے اس کو ریپورٹ مارننے کا ٹرائی کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی صاحب سپیڈ دیکھو اس کی گاڑی کی بھائی قسم سے کیسے پوسیبل ہے کیسے پوسیبل ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کیسے یہ جا سکتا ہے بھائی کوئی بھی گاڑی اتنی ہائی جمپ نہیں کر سکتا ہے نارمل گاڑی ایمپوسیبل ہے اس طرح سے بھائی جا ہی نہیں سکتی ہے بھائی قسم سے کیا ہی بولا جائے ماتھا کھا بھائی قسم سے کیا ہی بولے اب ہم یار اس میں ماتھر چو دیماغ کا دہی ہو گیا بہنچو یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی گاڑی کا سپیڈ دیکھو بہنچو اس کی امہ جب گھرے کے پاس جب گئی تھی نتب جا کہ یہ بھوشری والا پیدا ہوا تھا ایک بیچارہ بندہ بھائی قیم کر رہا تھا یہ کہتے ہیں بریج پہ یہ کہتے ہیں اس کو تمہارا ساتھ میں ان بیچاروں بارٹ کو بھی نہیں چھوڑا بارٹ کو بھی بھائی سب یہ کہتے ہیں پہاڑ کے آر پار وہ جو رج ہے رج کے آر پار مارا بہنچو قسم سے کیا ہی یہیٹی بولے نا کتہ والا مار رہا تھا سب کو اس کے بعد بھائی اس کو بول بھی رہا کہ بھائی یہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے اس کو یہ آل پر بھائی بولتا ہوئی کہ بھائی میں ہیکر ہوں مجھے ریپورٹ کر مجھے ریپورٹ کر یہ میں ہیکر ہوں بھائی کھلے میں بول رہا ہے کہ میں ہیکر ہوں مجھو اکھار نہ اکھار لے میں گھنٹہ یہ کہتے ہیں بین نہیں ہونے والا ہوں اس کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ بھائی بگی اڑائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو ماں کی آنکھ بین چود یہاں تو کچھ بھی نہیں اس کے قسم سے یہ بگی پلٹا نکاس پڑھ جاتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ بندہ دگی بھی نہیں رہا تھا پتہ نہیں کہاں مارا کون مارا کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بندہ مر بھی گیا قسم سے کیا ہی بولیں یہاں پہ دیکھو بگی کو بھائی ساب پورے رینگل میپس اڑا کے لے کے جائے گا یہ دیکھو ماں کی آنکھ بین چود اس کے گان میں پکا ہے یہ کہتے ہیں راکٹ والے ہیں اپنے ناسا والے کہ لوڑے مادر چود تم سالے رنڈی کے جنے ہو مادر چود تم بھوسڑی کے یہاں پہ کیا اپنی امہ چود آنے آتے ہو بھوسڑی کے دوسرے جتنے بھی پلئیر ہے تم سالے سب کا گیم خراب کر کے رکھے ہو یہ سالہ مرتا بھی نہیں ہے یہ دیکھو بھائی بھائی یہاں پہ بندہ سپورٹ بھی نہیں ہو رہا یہ بندہ نوک کیے جا رہا ہے اور یہاں پہ بھائی ترنت میں رشت کر دیا رہا تو میں اتنا لبا میں دکھایا نہیں تو ابھی دیکھو میں اس کو دکھاتا ہوں ڈریکٹ وہاں جا کے بھائی سب یہ پورے سپورٹ ہو یہ دیکھو ایک بندہ تو سپورٹ ہو چلو مارکے بھائی باقی بندے تو دگ بھی نہیں رہے تھے بیچارے کا کیا گلتی تھا وہ بیچارے رینگ پوش کر رہے تھے اپنی کیڈی مینٹین کر رہے تھے تم سالے اس کی گانڈ مارکے دھر دیئے یہاں پہ بھائی دیکھو یہ ماں کی آنگ یہ پکا مہدر چود اس کی امہ ہے نا سالے والوں سے جا کے اپنی گان میں انجن پک کروائی سرزہ کی خوشریہ پیدا ہوا ہے یہ لکھا یہ تو بھائی اپنے رئیے کہتے ہیں جو تین نمبر ہے اسے کل دلوارہ کا تو اسے بھائی یہ نوک کرتا ہے پھر یہاں دیکھو اور اس سالے کا ایم بھی کبھی کبھی لگتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے یہ سامنے پتہ نہیں اس کو کونہ دکھا بندہ اور وہ سپری بھی مارا لیکن پتہ نہیں وہ نوک نہیں ہوا اتنی دیر میں بھائی یہ تین نمبر مار گیا سائد یہ دیکھو ابھی آگے دیکھو یہاں پہ وہ ٹرائی کرتا یہ دیکھو اس کا سافت بھائی اصل میں یہ مار نہیں رہا تھا یہاں پہ انویز ایڈ کر رہا تھا کہ بھائی وہاں دیکھو وہاں بندہ ہے بھائی تو ایسے فائدہ کیا ہے بھائی رینک پوچھ کرنے کا یار ایسے رینک پوچھ کرنے کا فائدہ کیا ایسے کونکرر لے کے بھائی فائدہ کیا جب تم کچھ اکھاڑ نہیں سکتے ہو تمہارے گان میں گودھا ہے تو لیجٹ کھلو نا بھائی ایک کی کیڑی رکھو وہ بندے کو منجور ہوتا ہے لیکن تم ہیک کر کے کھلو دیکھ رہے ہو بھائی اس کی سپیڈ دیکھو بیٹھے ہوئے میں کتنی سپیڈ میں بھاگ رہا ہے تو بھائی بس آپ لوگ کی طرف میرے طرف سے بھائی ایک ہی میسیج ہے تو پلیز یہ ہیکرز کو بھائی کہتے ہیں آپ لوگ کے ٹیم میں دکھے تو ایک ہی کام کرو یار پلیز اسے نیڈ مار دو یار پھر جو بھی ہے اس بندے کو یار اپنے ٹیم سے بھگاؤ بس جس دن آپ نے بھائی ٹیم سے یہ کھیلنا بند کر دیں گے ہیکرز کو بھائی سپورٹ کرنا بند کر دوگے ہیکرز آنے بھی بند ہو جائیں گے بھائی ہیکرز اگر تم کو اتنے ہی گانڈ میں گودا ہے تو بھائی یہ کہتے ہیں کچھ ہیکنگ میں ہیکنگ کورس کرو تم بھی یہ کہتے ہیں کچھ ایسا کمپیوٹر لائن میں کر جاؤ کہ دنیا تمہیں یاد رکھے چلو میں ملتا ہوں بھائی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے بھائی تھانکس پور وچنگ اور پلیز بھائی یہ میسیج بھائی سب تک پہنچانا تھانکیو